آج ہم سٹڈی کریں گے سپیشل باڈی پارٹس ان اینیملز کے بارے میں یعنی کہ جانوروں کے اندر کچھ خاص قسم کے باڈی کے حصے جسم کے حصے ہوتے ہیں جو انہیں دوسرے جانوروں سے تھوڑا مختلف بناتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اینیملز کے وہ ڈیفرنٹ باڈی پارٹس کون سے ہوتے ہیں جو انہیں دوسرے جانوروں سے تھوڑا سا مختلف بناتے ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں برڈز کی یعنی کہ پرندوں کی تو برڈز کے پاس پرندوں کے پاس ونگز ہوتے ہیں یعنی کہ پر ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ فلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ اڑ سکتے ہیں جیسے ہم اس تصویر میں پیجن یعنی کہ کبوتر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیا ہے یہ اس کے پر ہیں اور ان پروں کی مدد سے یہ اڑ سکتے ہیں تو پرندوں کا جو ڈیفرنٹ باڈی پارٹ ہے اس میں ان کے ونگز یعنی کہ پر شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پرندوں کے پاس بیک یعنی کہ چونچ موجود ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبوتر کے پاس چونچ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایگل کو دیکھیں یعنی کہ اکاب کو دیکھیں تو ہمیں یہاں پر یہ پیلی سیس کی چونچ نظر آ رہی ہے جس کے ذریعے سے پرندے کیا کرتے ہیں وامز یعنی کہ جو دوسرے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ مختلف دانے کھاتے ہیں مختلف بیج کھاتے ہیں تو ان کو کھانے کے لیے بھی یہ جو چونچ ہے یہ کیا کرتی ہے بہت مدد دیتی ہے یعنی چونچ کی مدد سے یہ مختلف قسم کے بیج کھاتے ہیں مختلف قسم کے دانے کھاتے ہیں یعنی کہ گرینز کھاتے ہیں ناج جو ہے جیسے گندم ہے مکعی ہے اسی طرح سے کچھ پرندے جو ہیں وہ ورمز یعنی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں تو اس کے لیے ان کی جو بیک ہے جو چونچ ہے وہ بہت زیادہ مدد دیتی ہے انہیں کھانا کھانے میں اب اگر ہم ان کے ٹیچ یعنی کہ کچھ جانوروں کے دانتوں کی بات کریں اور ان میں بھی ان جانوروں کی جو کہ میٹ ایٹر ہیں یعنی کہ جو گوشت خور جانور ہوتی ہیں اب اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کے دانت جو ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں تھوڑے شارپ ہوتے ہیں یعنی کہ نوکیلے ہوں گے شارپ ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ تیز ہوں گے پوائنٹی تیت ہوں گے یعنی کہ جیسے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے نوکیلے دانت ہیں ہم یہاں پر شیر کو دیکھ رہے ہیں اور شیر کے جو دانت ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو ہیں وہ تیز دانت ہوتے ہیں تاکہ یہ جو جانور کھائیں گے ان کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ کیا ہے اس کو کٹ کرنے کے لیے ان کے ہم دیکھ رہے ہیں نوکیلے دانت ہیں اور تیز دانت ہیں اب اگر ہم بات کر لیں ان جانوروں کی جو کہ پودے کھاتے ہیں یا پودے کے مختلف حصے کھاتے ہیں جیسے کہ اگر ہم زیبرا کی بات کریں جو کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیبرا جو ہے وہ ایک پلانٹ ایٹر ہے یعنی کہ وہ جانور ہے جو کہ پودے کھاتا ہے یا پھر جیسے اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ خاص کھاتے ہیں اب اگر اس کے دانتوں کو ہم تھوڑا بڑا کر کے دیکھیں کہ اس کے دانت کس طرح کے ہوتے ہیں تو اس تصویر میں ہم نے دانتوں کو تھوڑا بڑا کر کے دیکھا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس بڑے اور فلیٹ ٹیتھ موجود ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ہیں اس طرح نوکیلے نہیں ہیں جیسے اگر ہم شیر کی بات کریں تو شیر کے پاس اس طرح کے نوکیلے دانت تھے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں زیبرا کی جو کہ پلانٹ ایٹر ہے یعنی پودے کھاتا ہے تو اس کے دانت جو ہیں وہ بڑے ہیں فلیٹ ہیں یعنی کہ سیدھے ہیں تاکہ جو پودے کھا رہا ہے اس کو آرام سے وہ چبا سکے اب ہم ان انیملز کی بات کر لیتے ہیں جو کہ پودے اور جانور دونوں کھاتے ہیں تو ان کے جو دانت ہیں وہ شارپ بھی ہوں گے اور فلیٹ بھی ہوں گے یعنی کہ ان کے کچھ دانت جو ہیں وہ تیز ہوں گے تھوڑے سے نوکیلے ہوں گے اور جو باقی دانت ہیں وہ فلیٹ ہوں گے جیسے کہ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم سبزیاں بھی کھاتے ہیں فروٹ بھی کھاتے ہیں یعنی کہ ہم پودے بھی کھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم گوشت بھی کھاتے ہیں تو گوشت جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے آنیملز کا یعنی کہ جانوروں کا تو ہمارے پاس جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ سیدھے اور فلیٹ دانت ہیں اسی طرح آپ اگر اپنی داروں کو ٹچ کریں زبان لگائیں تو وہاں پر بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ تھوڑے بڑے اور فلیٹ دانت موجود ہیں اسی طرح سے یہاں پر یہ والے جو ہمارے دانت ہوتے ہیں جنہیں کہ ہم یہاں پر بلیک کلر سے کریں ہم اس کو ایک اور کلر سے کر لیتے ہیں جیسے یہاں پر ہم اس کو ریڈ کلر سے کریں یہ والے جو دانت ہیں ہمارے یہ تھوڑے نوکیلے ہوتے ہیں اب یہ جو نوکیلے دانت ہیں کن میں موجود تھے ان میں جو کہ گوشت ہو رہے ہیں کیونکہ ہم گوشت بھی کھاتے ہیں ہم پودے بھی کھاتے ہیں تو اس لئے ہمارے پاس نوکیلے دانت بھی موجود ہیں اور ہمارے پاس فلیٹ دانت بھی موجود ہیں آج ہم نے ڈسکس کیا سپیشل باڈی پارٹس ان انیملز کے بارے میں سپیشل باڈی پاس